بائیس بلین روپیہ حکومت نے تاجروں سے کٹھا کرنا ہے ان سیونٹی فائیو ڈیز ورنہ پھر آئی ایم ایف جو ہے وہ کچھ اور کھول کے دکھا دے گا یہ لڑکی تو اس دن گئی ہی نہیں تھی کالیج جس دن کی یہ بات کر رہی ہے تمام لوگ جنہوں نے سوشل میڈیا کی اوپر واہ پھلائیے یہ سب کچھ ہونے کی جس سے ہماری ریپیوٹ بھی ڈیمیج ہوئی ہے پروپٹی بھی ڈیمیج ہوئی ہے اور پروٹیسٹ بھی ہوئی ہے جیل میں صرف پی ٹی وی آتا ہے تو ہو سکتا ہے انہوں نے امران خان کی وجہ سے بند کر دی ہو ڈاکٹر آیا اور انہوں نے چیک کی ہو تو خان صاحب نے کی ہو چیک کی ہے اسلام علیکم مصبچوں میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں اسلام علیکم میرے ساتھ ہیں علی افتاب شوکو پلیز لائک کو شیئر کریں چینل سوائیب جی کہا سر کیسے ہیں سر مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی ہے سر کیوں سر میں سارے کپڑے جو ہیں وہ دھلنے والے تھے یا اس طرح ہونے والے تھے تو میں اپنے سائز سے چھوٹی ٹی شرٹ پہن آیا ہوں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا میں کاشف و باسی لگ رہا ہوں سر آج کی بات ہو رہی ہے آپ ٹھٹ لگ رہی ہے سر بہتری سر آپ کیسے ہیں سر میں تپا ہوں سر میں تپا ہوں ہیلتھ کیئر کے باملے میں سر ہیلتھ کیئر ایک بنیادی حق کے سب کا اور تمام لوگوں کو فرام کرنی چاہیے مسئلہ یہ سر یہاں پہ ہمیں نا ایک نئے لفظ میں نے اجاد کیا پاکستان ادارے بازی کا شوق ہے سر ہر چیز کے ادارے ہیں سر ہماری ہیلتھ کیئر کا بھی سر کئی ادارے ہیں ایک تو ایک نیشنل ہیلتھ منسٹری بھی ہے ایک پروینچل ہیلتھ منسٹری بھی ہے پتہ نہیں نیشنل ہے یا نہیں ہے پروینچل تو ہے پھر ایک سیکنڈری ان پرائمری ہیلتھ کیئر سروس بھی ہے سر اور اس پہ آپ کو پتہ ہے جو بھی اس قسم کی چیز ہوتی بیروکرسی ہوتی ہے سر بینہ سر ملاقات کرنی تھی کسی سے میرا بڑا میرا دل تھا ایک کام تھا میرا کام اس طرح سے ان کا کام تھا ان کو ایک چیز فسلیٹیٹ کرنا تھا ایک بات کرنی تھی آپ پتہ یہ کہ یہ تمام ویکسینیشن پروسسز جو ہوتے ہیں پبلک سیکٹر کے یہ ان کے اندر آتے ہیں کہ پوریوں چیزیں سب کچھ ہو تو ان کو ایٹی ریلیٹڈ ٹائپ سلوشنز ان کو چاہیے بھی ہیں اور دینے ہی کوشش کر لیں سر یہ پہلی دفعہ ہوئی میری زندگی میں کہ جو منسٹر صاحب تھے ہیلتھ کے وہ مل گئے وہ کہتے ہیں ان کو جا کے آپ ملنے تو انہوں نے کہا ٹائم کرتے ہیں خود لیں تو سر وہ یہ جو وہاں کی سیکٹری ہیں سر ٹائم انگ بھی ہے کہتے ہیں میں کسی کو نہیں ملنا میں کیوں ملوں who are you تو مطلب who are you انہوں نے کہا نہیں سوچیں وہاں کا جو مطلب جو اور بھی لوگ ہیں جن کے ذریعے میں نے کہا ٹائم لے دکتے ہیں تو ہمیں نہیں ملتی تو سر یہ جو مرید نواز صاحبہ کے ساتھ یہ کافی جگہوں سے مجھے کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ ایم پی ایس کو کوئی ایشو نہیں ہے وہ ملنا چاہ رہے ہیں کام تو انہوں نے نہیں کرنا نا بیسیلی صرف جو بیروکرسی اس دفعہ ہے وہ کہتے ہیں ہم نے نہ ملنا ہے نہ کھلنا ہے نہ کھلنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے یہ کہیں سے ان کو اوپر چھوٹ رہا ہے یا یہ کوئی نئی ایک سٹائل ہے کہ مطلب بیگنگ اینڈ پلیڈنگ کر رہے گا آپ کو پتا ہے وہ کام تو ہم نے آج تک کیا نہیں تو میں نے کہا چھوڑے باٹ میں نے کہا سر مارے پاس مضبط شوہ ہے اس پر یہ ذکر تو کر سکتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ کو پرائیمری سیکنڈری ہیلتھ کیر میں وہ کام ہے نا تو آپ ان کی جو سیکنڈری ان سے نہیں مل سکتے ہیں چاہے آپ کوئی بھی ہوئی سر یہ جو ہے نا اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہمیں کیا کو فائدہ ہوتا ہے جمہوریت کا کیوں ہم اتنا جمہوریت جمہوریت کرتے ہیں تو نہ بھی ہو تو ہمیں کیا لینا دے اچھا یہ جو ہے نا میں اگزیکٹلی یہی پہ نبس پہ ہاتھ رہا ہوں کیونکہ یہ ہے جمہوریت بیسیکلی آپ کو کچھ ملے نہ ملے منسٹر مل جاتا ہے اس نے الیکشن لڑنا ہے اس نے ووٹ مانگنے آنا ہے وہ آپ کو نہ مل لیتے ہیں سر اگر یہ جمہوریت بھی نہ نہ ہو مطلب یہ جیسی مرضی جیسی تیسی جمہوریت جو ہے یہ اگر نہ ہو تو جو پکی نوکری والا ہے نا سر وہ نہیں ملتے اور یہ سر یہ یہ اوور دیئرزہ زدہ ہونا شروع ہو گیا دوسرا آپ سر یہ دیکھیں میں جب اس پوائنٹ پہ لگا لوگ کہتے ہیں ہمارا کام ہے وہ کروانا ہوتا ہے تو آپ کسی کو کہتے ہیں وہ آپ کو ٹائم کروا دیتے ہیں منسٹر صاحب سے منسٹر صاحب آگے کہتے ہیں یار یہ دیکھ لیں نظرہ سر یہ کام کی شروعات پہ نہیں ہوتی جب آپ جا کے پہلی دفعہ بتائیں گے اچھا دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے پھر آپ ایک دفعہ پھر کہیں گے ان کو جارا کہہ دیں سر جو سیدھا کام بھی ہو نا اور عمومت سیدھے ہی ہوتے ہیں کام جو پٹھے کام ہوتے ہیں سیدھے کام کے لیے سر اس ملک پہ میں نے ریلیز کیا کہ آپ کو اتنی افرٹ کرنی پڑتی ہے کہ وہ کام اینڈ پہ آپ کہتے ہیں یار دفعہ کرو یہ کوئی کام ہے کرنے والا اتنا اپنا وقت اتنا آپ کا فون کا کریٹ اور آپ اپنے جو سب کچھ ضائع کرتے ہیں انسائیٹی لیول کہ یار ایک بندہ ہے جس کے بھلے میں چیز ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کسی کو ملنے تو یہ صرف کام کوم جو ہے میرے خیال میں آپ اپنا کام کریں بس کسی مطلب اپنا کام ایمین کہ جو آپ کے بس میں ہو کسی اور سے اگر کروانا ہے آپ نے یا ان سے کوئی بات بتانے ان کو جا کے وہ نہیں ہونا ہے اس ملک پہ کیونکہ ہم کر رہے ہی نہیں چاہتے ہیں سر بلکوی کام تو ہوئی نہیں سکتا میں تو آپ کو بتایا کام کہتا ہی نہیں ہوں میں کام کہہ سکتا ہی نہیں ہوں میرے تو اچھا سر آپ یہ دیکھیں کہ میں اس ملک کے نا انفلوینشل لوگوں میں شامل ہوں ملکہ یہ کیسے میں نے عزیوم کی ہے یہ بات کہ سر کم از کم چار فیڈرل منسٹر تو ہوں گے جو مجھے بائی نیم بائی فیس پہ چانتے ہوں گے اچھا کم از کم چار سپریم کورٹ کے جاجے ہوں گے جو مجھے بائی نیم بائی فیس پہ چانتے ہوں گے سر میں نا اپنے گھر کے بار یہ دفتر کے بار بیسیکلی جو کورے کا ڈرام ہے یہ نہیں اٹواسکی سر یہ سر یہ گیم ہے اب میں کسی کو فون کر کے کیا کہوں کہ جس کو میں جانتا ہوں اس کے لئے یہ بہت چھوٹا گام ہے تو وہی والی بات کہ مچھر کا شکار بزوکے سے کرنا ہے کی نہیں کرنا آپ یہ بھی سوچیں کل کو کام پڑ سکتا ہے صحیح تو وہ کیوں نہ روک کے رکھیں اور پھر وہی بات ہے کہ جب میں اس کو کام کیوں بھی دوں گا اور اس کے بات یہ سوچے گا یہ میرے شایان شان ہے کسی کو کہنا یہ کام سر آپ کہہ بھی دیں فرض کن ایک دن اپنا دبا کے اپنے آپ کو نیچے آپ کہہ بھی دیں وہ آگے سے کسی سیکٹریوں کہے گا پھر آپ اس کو کہنا پڑے پھر اس کے نقرے آپ کو جہلنے پڑے گا ہاں جی کر رہا ہوں ہم بزی ہوتے ہیں صرف دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کام کوم جو ہے آپ جدر بھی دیکھ لیں آپ کہ یہ ہو رہے ہوتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں اپنے نہیں ہوتے ہیں صرف ایک اخبار کے دفتر میں نو سال سے گیسہ کنیکشن نہیں لگا نو سال سر یہ کوئی مزاق نہیں ہے اچھا لوگوں سے ملتے ہیں نا کبھی کہ آپ کرتے کیا ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم صافی ہیں اوہ اچھا آپ کا تو بڑا ٹٹو ہے کچھ بھی نہیں ہوتا سر یہاں پہ بلکہ کسی کو آج کل کہہ دے کہ صافی وہ کہے گا انہوں نے بار کٹ انہوں نے بار تو سر یہ اب اُلٹا ہوگی ایک زمانے میں سر پریس کلب اے پی این ایس وغیرہ کے بڑے چرچیاں ہوتے تھے لوشیاں ہوتے تھے ایسی چیزیں ہوتی تھیں اب تو صرف پٹھی پیگری سر ہاں جی وہ تو مسئلہ پھر وہ یہ نا کہ یہاں پہ آپ یہاں پہ نے دو سٹائل ہیں کام کرنے کے ایک ہی ہے کہ بلکل آپ نچلے لیول پہ گریس کرنا شروع کرو اور ایسے کر کے اوپر جاؤ گریس کی ڈبی جیب گیا دوسرا ہی دب بدماشی ہے اچھا اگین بدماشی بلا کام جو ہے نا وہ ہم نہیں کر سکتے وہ اس کی کیونکہ ہم نا دونوں سائیڈ سے ویک ہیں ایک تو ہمارے پاس مسئل نہیں ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہماری ویڈیو بن جائے وہ تو جو تھوڑا بہت ہمارا کیپٹل ہے وہ بھی گیا اچھا وہ جو گریسنگ ہے نا وہ اس میں پھر سر بڑا ٹائم مانگتی ہے وہ چیز کیونکہ آپ نے نچل ایڈر سے گریسنگ جو ہے نا وہ بیسیکلی فرینڈشپ کے بغیر نہیں ہوتی سو یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس آپ گئے آپ نے مو پہ پیسے مارے اور کام ہو گئے ایسے نہیں ہوتا پہلے ہوتی ہی فرینڈشپ کہ آج ہو پھر لیبرٹی پان کھانے چلے میں نے نہیں کھا اور سر دیکھیں ابھی تک میں یہ یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ جو بیکریز ہیں ان کا بزنس ٹوائس ایئر سر وہ کس چیز پہ چلتا ہے سر دوستی پہ اید کیکس سر کہ جی وہ اید کی اوپر کیک سر وہ کیک نہیں ہوتا وہ حصل میں دوستی کا اثر ایک پیغام ہوتا ہے کلائنٹس کو بھیجنا اور باقی لوگ سر یہ بڑی کہانی ہے سر یہ بلکل راز اہی کہہ رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں نا کہ بکرا اید پہ جتنا تردد کر کے ملک کے کونے کونے تک گوشت پنچایا جاتا ہے مطلب کئی طفعہ ہمارے گھاری اتنی مشکل سے اور اتنی دور سے گوشت آتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار اتھا ہی غریب نو بانکتے ساڑے آکچن دو آکھ رہا لیکن بیسیکلی وہ آپ کی بات ایک سا فیصد درست ہے کہ وہ گوشت نہیں ہے وہ کیک نہیں ہے وہ روابط مضبوط کرنے کے لیے وہ بیسیکلی ایک جپی ہے اور سر ہمارے پاس آم کے باغ نہیں ہیں جن کی اوپر ہمارا نام لگاؤ اور ہم آم نہیں لوگوں کو بھیج سکتے چونکہ ہمارا باغ ہی نہیں ہے ہم یہ کر سکتے ہیں سر کہ ہم وہ ڈبے چھپا لیں اور پھر ہم آم مارکٹ سے خرید کے لوگوں کو بھیج دیں مضبوط شو فارمز کے آم سر یہ اچھا ایڈیا یہ بہت اچھا ایڈیا اوپر لوگوں کو شوکر لگا لوگوں کو دستی چونہ سر یہ تو ایسی ایک آپ ایک بجٹ ایک بنا لیتے ہیں اپنا اور آم یا وٹیور لیکن ڈبے بنوا کے تو اس طرح کے اوکیزنز پر وہ پوری نکال لیتے ہیں وہ ڈی ایم جی لوگوں کی ایک لیدہ لسٹ نکال لیتے ہیں وہ اس طرح کر کے کہ ٹاپ بیوروکریٹس سب کے گھر ڈبے مضبچ ہو کے جائے کہ ہم بیٹے ہیں سر ایک جگہ نہیں بھیج رہے کہنا ہم سر پرائمری سیکرٹری آت کہنا ہوں وہاں نہیں بھیج رہے ہم سر وہاں کچھ نہیں بھیج رہے سر ہم کچھ بھی نہیں کرے گے اور سر کو خبرتیں آن دیں سر کو پتا تو چلے گے سر میںزر انویسٹیگیٹر موڈ میں چلے گے سر دیکھیں جب کوئی بندہ ملنے سے انکاری ہو جائے تو سر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سر مسئلہ کا آپ کو پتہ ہے تک پہنچنا ہمارا شعب ہے تو مل جائے گا سر کار دیں گے نہیں ملے گا تو کبھی نہیں کریں گے بلا وجہ کبھی نہیں کریں گے یہ تو صرف میں نے یہ بات بتائی ہے کہ میں ناکام رہوں ایک چیز میں بس تیزی بات اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ ناکام رہوں ہمیں ناکام رہوں سر میں مانتا ہوں اس چیز کو اے سر خیر آگے چلتے ہیں سر بہت ساری خبریں کٹھی ہوئی ہیں سر سب سے پہلے سے لے کر ہمیں جانا پڑے گا ایف بی آر آپ کو ایسی ہو لے کے جانا سر میں ہم کو اینڈ میں لے کے جاؤں گا سر ایف بی آر میں دو بڑی بڑی دست چیزیں ہوئی ہیں سر سر ایس پر پرٹیکشن ویٹری لیپ سر پلیز لے لیں کہ چونہ طریقہ تک آگے کی گئی تھی انکم ٹیکس کی فائلنگ اور میں نے کہا تھا سر کیونکہ تاجر برادری جو ہے وہ کتیس کہہ رہی ہے تو ہم جیسے سویلینز جو ہے ان کو بھی ان کو بھی سر 31 تک کا ٹائم ملے گا لے سر کتیس طریق is the last date now اور اس سے بھی آگے جانے والی سر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کیونکہ سر ٹارگٹنگ جو ہے نا وہ سر ہو نہیں پا رہی ان سے سر اور سر اس کے ساتھ ساتھ ایڈ کر لیں سر خبر کے سر جو تاجر برادری ہے ٹریڈرز بسیکلی سر ان کی جو سر جو سکسیس ریٹ ہے سر رہا تھا سر فیلیر ریٹ جو ہے سر ٹیکس جو ان کا جو کیا کہتے ہیں سر ٹارگٹ کا سر وہ 99.9% یعنی یہ 0.01% جو ہے سر انہوں نے کامیابی سے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے سر یہ نیٹ نہیں ہے سر یہ چھوٹی چی جالی نہیں ہوتی جو ہمائے مائک میں لگی ہوتی ہے سر یہ وہ ہے جس کے اندر بندہ ہے سر یہ دیکھیں کہ جو آپ پچھلی بات کر رہے تھے اسی کی ساتھ continuation ہے کہ تاجروں کے لیے الیدہ سکیم بنائی تھی حکومت نے ٹیکس لینے کیلئے اور اس کا نام تھا تاجر دوست دوست ہی نہیں کرنی سر ہون رہے وہ کہہ رہے ہاں ہاں سی ٹھیک نہیں we are happy in the cash world ہم ٹھیک ہیں تو سر اب یہ ہے کہ ظاہر ہے بڑا مسئلہ ہے سر اب 22 22 billion روپیہ حکومت نے تاجروں سے کٹھا کرنا ہے in 75 days ورنہ پھر IMF جو ہے وہ کچھ اور کھول کے دکھا دے گا تو اب یہ کیسے ہوگا ہمیں نہیں پتا دوسری طرف یہ ہے کہ غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے نوکری پیشہ لوگوں میں کیونکہ نوکری پیشہ لوگوں میں ایک تو غم و غصہ تھا جب بجٹ آیا تھا ایک ہر دفعہ جب یہ خبر آتی ہے نا کہ تاجروں نے نہیں دیا ٹیکس ایک ہر کمپنی میں ہر اچھی کورپرٹ کمپنی میں بھی آپ جب اپنی وہ دے رہے ہوں جوائننگ دے رہے ہوں تو سر دو باکسز ہونے چاہیے do you want to pay ٹیکس yes or no آپ نو کر دیں کیونکہ سر آپ نو لکھیں اور وہ کہیں یار کہ آپ میرا ٹیکس نہیں کٹیں سر یہ چوئس ہونی چاہیے نا سر اور میں رہنا چاہتا نون فائلر اپی آر کو یہ ڈیٹا دے دیں کہ اس بندے نے انکار کر دیا اس بندے نے انکار دے دی تو میں آپ ہی نبڑ لنگوں سے ان کے جو دس بندوں کی ٹیم ہیں وہ مجھے ڈھونڈ لیں سر یہ ہو جائے گا اور سر باقی آپ یہ دیکھ لیں کہ اب یہ 31st تک ہو گیا تو آج ہی سر کو مجھے شخص ملا آج نہیں ملا سوری یہ 14ت جب قریب آ رہی تھی آپ کا بھائی چل بیٹھا ہے مجھے تو یقین ہے کہ 31st ہو جائے گا آپ کا موٹو ہے زندگی میں کہ انڈار بھی ٹرسٹ ہم چل بیٹھا ہے تو سر وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے تو پہلی جو دیٹ تھی سر میں نے فرس سے بھی کہتے ہیں میں نے تو اسے بھی پانچ دن پہلے کرا دیا تو میں نے کہا آپ نے بڑی جوتی عرکت کی ہے یہاں پہ مہینہ مہینہ ہمیں کو پوچھنے مارا رہی ہے تو آپ نے ایڈوانس میں سب کچھ کر دی سر اتنی ایفیشنسی سر ایک ایسے ملک میں آپ نے نہیں کرنی جائے ان ایفیشنسی کو ریوارڈ کیا جاتا ہے بلکت سر اس میں تیسری چیز بھی میں آپ کو ڈال دوں کہ غم و غصے کی کیونکہ بات ہو رہی ہے ہم نے وہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ جس طرح ہب کو انہوں نے کہا کہ ہم کلیر جو کریں گے اس کو اتنے بلین روپے دیں گے ستارہ کو اتنے بلین فلانے کو اتنے بلین اچھا وہ جو کانٹریکٹ اینڈنگ سائننگ سیرمنی ٹائپ جس میں پرائیم منسٹر نہیں ہونا تھا یہ ایپ پی والے اس میں گئی اچھے گئی گئی نہیں تو اگر اتنی میوچول انڈرسٹیننگ سے ہو رہی ہوتی تو جاتے نمبر ایک چیز نمبر دو چیز یہ جس طرح نوکری پیشہ گالی نکال رہا ہے کہ ہم سے ٹیکس لیے جارہے ہیں اسی طرح سر کو تقریباً ساڑھے تین لاکھ انویسٹر ہے سٹاک ایکسچینج کا ٹھیک ہے اس میں آپ بھی شامل ہیں ہم بھی شامل ہیں اچھا یہ سارے وہ لوگ ہیں جن پہ ملک کو فخر ہونا چاہیے یا ملک کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اچھا ساڑھے تین لاکھ بیچ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ملک کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں اور ملک کے اندر پروپٹی میں انویسٹ نہیں کر رہے ہیں سر ان کو کلیر میسیج کیا گیا ہے کہ ادھر جو ہے نا آپ کی انویسٹمنٹ سیف نہیں ہے حکومت کسی دن کچھ بھی کر سکتی ہے اگر انویسٹمنٹ کر نہیں اور سر یہ دیکھنے کا اور بھی وجہ ہے جس کی ویسے شاید پروپٹی کے اندر بہتر ہی آنا شروع ہو جائے کہ یہ دیسمبر میں ہماری پھر سے ہے نا سر جو انٹرسٹریٹ کی اوپر جو بھی کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں تو سر اس دن اس کو آپ وہ تیرہ تک لانا چاہ رہے ہیں پھر یہ رینٹ تو تیرہ تک سر جب انٹرسٹریٹ آ جائے گا تو پھر تو چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی خود ہی آٹومیٹکلی تھوڑی چلنا شروع ہو جائیں گی بہت دینے کے انسری تیرہ اب کیسے لارہے ہیں سر وہ پھر وہی بات ہے کہ انفلیشن کم ہو رہی ہوگی مطلب یہ جب اوپر لے کے گئے تھے تو وہ بھی تو اسی لیے لے کے گئے تھے مجھے اب یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ نے انٹرسٹریٹ اتنا کیوں جیک کیا بات یہ ہے کہ جس وقت حالات جب انفلیشن اوپر جا رہی ہو تو اور آپ کے پاس مطلب رستہ کیا ہے کسی بھی ملک کے پاس کیا رستہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اوپر اچھا اب اس کے سمرات آپ کو نظر آنے شروع ہو گیا کہ وہ نیچے آنے شروع ہو گیا یہ دوسرا ایک جو بہت بڑا ریزن بہت بڑا ریزن وہ یہ کہ انٹرنیشن مارکٹ میں پٹرول سستہ ہو گیا تو یہ دونوں چیزیں مل کے تو کیونکہ انفلیشن وہی بات کیا ہمارے اس میں کمال کو مطلب یہ تو ربوں ہیں اور یہ کل جب خراب ہونے شروع تو پھر ہم وڑنا چلو کر دیں کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا ریلیکس کرنا ہے اور باقی سر چلے یہ سر ہوگی تمام باتیں سر ایف بی آر کی بھی مبارکو سب کو یہ جو سارے ٹارگٹس ہیں سر دوسرا سر اب چلے جلتے ہیں سر ایسیو سر ملنے نہیں سر 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 ہم نے وہ بہت لازمی ڈسکس کرنا ہے کہ سر جو یہ پنجاب گروپ کالجز کے اندر ایک ایلیجٹلی ایک بڑا انفرچنٹ واقعہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اس گلبرگ کیمپس میں ایک خاتون جو پڑتی ہیں وہ ان کا ایلیجٹ ریپ گارڈ نے کیا ہے وہاں پہ اور اس کے بعد یہ سارے مناظر سب نے دیکھے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ آؤٹریج تھے اور انہوں نے سب نے پروٹیسٹ کی سکول کے اندر سکول کے باہر دیگر علاقوں میں اگلے دن بھی کچھ ہوا سٹ ان ٹائپ چیز ہوئی آج بھی پروٹیس تھا تو سٹوڈنٹس تو نہیں رکھ رہے اب اس کو ظاہر اثر کیونکہ اس کی لڑکی کی فیملی کی طرف سے ایک بیان موجود ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تو ہمیں اس کو بھی مدرد رکھنا پڑے گا آپ کو پتہ ہے ہم صرف چیزیں اس پہ دیکھتے ہیں فیس ویلیو پہ اس کے علاوہ اس رڑکی کا اپنا بیان جو ہے وہ میرے تک نہیں پہنچا مطلب کہ کلیر کٹ بیان جو اس نے دیا ہو پولیس کی طرف سے اس طرح پجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک جوئنٹ کمیٹی جو تھی ان کی بھی جو پروب ہے اس کے اندر سے بھی یہی بات سامنے ہے کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور اس کا ایک وائیڈر پروب جو ہے وہ پنجاب کی بیروکرسی جو ہے وہ بھی لیڈ کرے گی جس کے اندر اب اس کے زیادہ اس کے اندر انویسٹیگیشن ہوگی اس کے علاوہ کالیج کا جو موقف ہے اس کے اندر کے ہم تمام لوگ جنہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ اب کالیج کا موقف ہے کہ تمام لوگ جنہوں نے سوشل میڈیا کی اوپر اس کو وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں اب وہاں پھلائیے یہ سب کچھ ہونے کی جس سے ہماری ریپیوٹ بھی ڈیمیج ہوئی ہے پروپٹی بھی ڈیمیج ہوئی ہے اور پروٹیسٹ بھی ہوئے ہم فائیے نے کہہ دی گئے اندر سائیبر کریم کے اندر ہم اس سارے کو انویسٹیگیٹ کریں گے تو اس کا یہ مطلب ہے جن جنہوں نے اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ اپنے ہمدردی افسوس ہزارے غصہ کیا اس ایشیو کو لیتے ہوئے انسیڈنٹ کو لیتے ہوئے تو ان سب کے اوپر سائیبر کریم کا بھی ایک ترتیش نمہ چیز جو ہے وہ فائیے اب کرے گی تو یہ سر بڑا ایک غلط معاملہ ہے کیونکہ دیکھیں نا وہ اپنی جگہ رہا کے اس کے اندر سے جو باقی انعصر ہے وہ ہمیں دیکھنے پڑیں گے دیکھیں آپ میں نے ویڈیوز دیکھی کہ سٹوڈنٹس کو مارا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے بھی اور جو سکول کا اپنا عملہ ہے اس کی طرف سے تو بڑی بیرہمی سے مانا جا رہا ہے بچے بھی پھر نہیں رکھے بچے تعداد تو آپ کی زیادہ ہوتی ہے سٹوڈنٹس کی تو سٹوڈنٹ باڈی تو بہت زیادہ ہوتی ہے فیکلٹی سے تو توڑ پوڑ بھی بہت ہوئی یہ ایک بات ہے اس کے اندر کہ ان کو کیوں مار رہے تھے پولیس کیوں ان کو مار رہے تھی دوسرا سر وہی والی بات ہے اس کے اندر کہ اب سب وہ شروع ہو گئے سوشل میڈیا پر کہ جی پھر اس قسم کی چیزیں کہ دیکھیں جی لڑکیاں جو ہیں اب وہ کو ایڈوکیشن میں پڑھیں گی میں نے اس قسم پڑھیں گی دراہ بھی نہیں سکتا لوگ اس قسم کی ٹویٹے کرتے ہیں ایسے ہی ہوگا نا یہ ہوگا نا تو سر ہم بیسیکلی ایز ای سوسائیٹی ہم فیل کر گئے ہیں جو جس کو ہم سوشل فیبرک کہتے ہیں ایک بیسیک مریلیٹی کہتے ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پوائنٹ ٹوورڈز ون تینگ کر رہی ہیں کہ ایک لارجر گروپ اگزسٹ کرتا ہے جو اس چیز کو ایک بہت ڈیفرنٹ لائٹ میں دیکھتا ہے ہم سے آپ سے میرے سے اور جو باقی سوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان سے بڑے ہٹ کے سوچ بہت سارے لوگ رکھتے ہیں یہ خطرناک بات ہے جی بلکت سر ایک تو یہ کہ اب عمر چیما صاحب جو ہے نا جرلس جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے وہ لڑکی اور اس کے ماں باپ ٹریک کر لیں ان کے مطابق لڑکی رو رہی ہے اس کی ماں رو رہی ہے اس کا باپ رو رہا ہے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پورے خاندان ہمیں فون کر کر کے پوچھ رہے کہ کیا ہوئے تو یہ لڑکی تو اس دن گئی ہی نہیں تھی کالج جس دن کی یہ بات کر رہے ہیں تو اپنے گھر پہ ہی گری ہے ہم آئی سی او میں آگئے ہیں کمر پہ چوٹا یہ کمر پہ چوٹا آگئی ہے تو اس طرح کا واقعہ کوئی ہوا ہی نہیں اچھا ادھر سے اب یہ ہماری جتنی صافتی تنظیمیں ہیں اور یہاں تک کہ میں اب نام نہیں لیتا لیکن اس میں فوراں تنظیمیں بھی شامل ہیں ان کے کورسپونڈنٹس میرے دوست ہیں ان سے جب میں نے پوچھا انہوں نے کہا ہم کالج میں نہ پھر رہے ہیں اور ہم بچوں کو پوچھ رہے ہیں کہ وہ لڑکی کا نام کیا ہے مطلب بہت دیر تک تو کسی کو نام ہی نہیں پتا تھا بس یہ پتا تھا کہ یہ کریپ ہوا ہے اور گارڈ نے کیا ہے اچھا گارڈ جو ہے وہ بھی تحویل میں ہے پولیس کی اور وہ پولیس ہی کہہ رہی ہے کہ پرچہ تو دیں ہم تو تیار ہیں مطلب گارڈ نے کون سا ہمیں کو پیسے پوزر لگا دیں پرابلم یہ ہے کہ گار والے پرچہ دیں کوئی نہ کوئی تو سامنے آئے اچھا پھر وہ سین یہ ہے کہ اس پہ جو ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی لوگوں نے کہا کہ اب بچیوں کو پڑھانا ہی نہیں یہ والے بہت اور کوئی ایسا سکول کھولو کالج کھولو جس میں صرف خواتین اور ٹائپ سین دوسرا ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور وہ یہ کہ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ کوئی ریپ شیپ ہوا ہی نہیں in the first place یہ سارا made up تھا تو پھر ایک دوبارہ سے تحریک جو ہر تھوڑے دن بعد اٹھتی ہوتی ہے کہ جی فیک نیوز بہت بڑا مسئلہ ہے اور فیک نیوز کی وجہ سے انٹرنیٹ ہی باندھ کر دینا چاہا اچھا پرابلم یہ ہے کہ فیک نیوز ہمیں تو بڑا مسئلہ نہیں لگتا اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں ہم بھی غلط کہہ دیتے ہیں اگلے گھنٹے میں ہم اسی پلیٹ فارم پر ڈال دیتے ہیں کہ یار یہ بات غلط ہوگی تھی اچھا کوئی نہیں بھی کوئی ڈالتا دو گھنٹے کے اندر فیکٹ چیک پچیس تنظیمیں فیکٹ چیک پر کام کر رہی ہوتی ہیں ان کا آجتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ مارک پٹائی شروع ہو جائے تو جس کا آپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ جی فیک نیوز پھیلے گی اور اس کے وقت سے دنگا ہو جائے گا تو بھائی وہ فیک نیوز کا نہیں وہ آپ کے ملک کی law and order کا مسئلہ ہے کہ آپ اس کو اڈریس کرنے پہ جائے کہ فیک نیوز ختم کرنے کہ ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے میں تو ایسے کہہ رہا ہوں کہ اس کی مد میں آپ انٹرنیٹ بند کرنے جو آ جاتے ہو یہ ایک پرابلم ہے اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ یہ سارا جو ہتنے کے دال میں کالا کہ مطلب یہ بات اتنی ماننے والی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہوا ہو اور اللہ کرے اور یقیناً ایسے ہی ہوگا کہ کوئی ریپ شیپ نہیں ہوا ہوگا اللہ کرے لیکن دال میں کالا اس طرح سے پڑ گیا کہ وہاں کی فوٹج ڈیلیٹ ہوئی اس کالیج کی اچھا اب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جی وہ فوٹج جو ہے وہ کسی اور وجہ سے کہ لڑکی گر گئی تھی کوئی پتہ نہیں کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس سے بھی کوئی ریپیوٹ خرام ہو سکتی ہے اس میں ریپ کا کوئی تعلق نہیں تھا یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ اب جو ہے نا ہر کوئی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے گیا فوٹج کیوں ڈیلیٹ کی باقی تو ٹھیک ہے کہ نہیں ہوا کہ دکھا دیں آپ کچھ نہیں ہے وہ واقعے دکھا دیں مورال آف دہ سٹوری جو ہے نا اس میں سے ابھی تک اگین سٹوری ابھی تو ہنگنگ ہے میڈیر ہے ہم نہیں بول سکتے مورال آف دہ سٹوری یہ ہے اور یہ کیوں کرنا ضروری ہے کیونکہ میں آپ دیکھنے والے تمام ایسی سیچویشن میں کبھی نہ کبھی آ سکتے ہیں مجھے پتہ ہے حالات بڑے سخت ہیں نوکریاں بڑی کم ہیں سو آن ان سو فورت لیکن کوئی بھی ایسی سیچویشن ہم ریپ کی تو بات ہی نہیں کر رہے وہ تو انشاءاللہ مطلب ثابت ہوگا کہ وہ ہی نہیں لیکن کوئی بھی سیچویشن ہونا جس میں آپ کو اوپر والا یہ کہے کہ یار فوٹیج ڈیلیٹ کا دو یا اس قسم کا کوئی بھی کام تو مجھے پتہ ہے کہ بڑی اس وقت نوکری بچانا اور یہ وہ سارا کوئی بلا ضروری ہے لیکن نہ اس میں آپ ان کو کہیں کہ سر آپ نہ مجھے لکھ کے یا وائس نوٹ یا کچھ کر دیں بغیر اس کے نہیں میں نے ڈیلیٹ کرنی تاکہ ذمہ داری آپ پہ نہ آئے یہ حرکت کرنے کی اچھا کیونکہ یہ دیکھیں اب جس طرح اگر تو یہ معاملہ کنٹرول ہو جاتا تو پھر تو جس نے فوٹیج ڈیڈ کی خاتون کا نام آ رہا ہے جو اس وقت ایڈمیسٹریٹر تھی جنہوں نے ڈیلیٹ کی تو اگر یہ معاملہ سیٹل ہو جاتا اس خاتون کی بلے بلے ہو جاتی شاید ان کو پرموٹ بھی کر دیا جاتا اب جبکہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے آپ ان کو کہیں کہ سر مجھے آپ جھوٹ بول کے کوئی لوجیکل ایکسپلینیشن کریٹ کر دیں اور وائس نوٹ یا ای میل کر دیں بغیر اوپر والے کہیں بغیر فوٹیج وٹیج یا کوئی بھی اس قسم کا ڈیلیٹ والا کام جائے اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ خود میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کو دو نمبری کریں آپ کو غیر قانون یہ غیر قانونی کام ہے آپ یہ مت کریں بس اب کوئی بھی نہ کریں میں بھی اللہ نہ کریں میرے پہ کبھی یہ زندگی میں موقع ہے کہ مجھے یہ کرنا پڑے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی ہوتا ہے تو اوپر والے پہ ڈالیں اپنے پہ نہ لیں سر ایک تو یہ کریں کہ آپ کے جو سپیریر ان پہ ڈالیں آپ اور دوسرا سر دنیا میں سر جو آئیٹی کے گائز ہیں وہ اس لیے تو آئے ہیں سر کہ آپ آئیٹی والے پہ ڈالیں سر بچارے آئیٹی والے جو ہے وہ عمومن ہوتا ہے کہ جب کچھ چیز صحیح نہیں چل رہی ہوتی تو جو امیڈیٹ بندہ ہوتا ہے ایڈمیسٹریشن کہتا ہے سر آئیٹی کا ایشو ہے تو ان کا بھی کوئی آئیٹی کا بندہ ہوگا اور ظاہرہ ایمینچلی اس پہ جائے گی انہیں ایڈمیسٹریٹر صاحبہ یہ بھی اگر زیادہ وہاں پہ ضرورت ضرورت ان کی ہو وہاں پہ سکول کے اندر تو ان کو بھی شاید بچا لیں اور سر سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہوتی ہے اب ڈیلیٹ کرنا جو ہے اس کو ایک مطلب ایک آسان کام تو اتنا آسان بھی نہیں ہے فرض کریں آپ نے اس کی ہارڈ ڈسٹ سے ہی اڑا دی ہے اس کو یا آپ نے ہارڈ ڈسٹ اٹھا کے آپ گھر لے آئے ہیں ایک تو یہ آپ پوسیبیلٹی ہے دوسرے سر اب تو کلاوڈ پہ بھی رکھو ہوتی بہت ساری چیز تو سر اتنا کوئی ڈیفکلٹ بھی نہیں ہے کہ ایک چیز کو ایک سٹریٹ کرنا اگر تو آپ کو کہہ دے لیکن مسئلہ وہ یہ کہ باہر کے ملکوں میں ایک پولیس جو ہے اس کا بقاعدہ اب منڈیٹ ہے کہ وہ کسی بھی شاپ پہ جا کے کیس کی انویسٹیگیشن میں ریکویسٹ نہیں کر سکتے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یار مجھے سی 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 ٹی وی فوٹیج تو بیچ شایج دکھا گیا فوٹیج نکال کے تو ساری اور اس میں اگر ڈیلیٹ ہوئی چیز تو ان کو ریشٹ کر کے لے جاتے ہیں کہ آپ نے ڈیلیٹ کیے جان کہتے ہیں you have interfered with the investigation یہاں تو صرف مسا مسا پولیس جو ہے وہ کسی کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو کچھ پولیس ہے ہی نہیں تو یہاں تو سی سی ٹی وی کیمرہ یہاں پہ وہ اپنی سیفٹی کے لیے ہیں وہ باقی معاشرے اور سٹوڈنٹس بغیرہ جو ان کی سیفٹی کے لیے نہیں ہیں یقین ہے اور بیسیکلی اگین پھر میں کلیر کر دوں کہ میں کوئی دو نمبری کا طریقہ نہیں بتا رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے سے اوپر والے کو یہ کہو گے نا کہ جی میں آپ کے آرڈر کے بغیر نہیں کروں گا تو وہ آپ سے اوپر والا بھی گھبرا جائے گا اور وہ اپنے اوپر کہے گا کہ میں آپ کے آرڈر کے بغیر نہیں کروں گا اور اس طرح سے بیسیکلی یہ چیز ختم ہوگی سٹوپ ٹیکنگ افال فور یور سینئر بلکل سر ایک تو یہ ہوگی بات دوسرا سر اس کیس کے اندر ظاہر ہے آگے آنے والے دنوں میں مزید ایک انویسٹیگیشن ہوگی بٹ سر آئے جو بھی واقعات آئے تو اس میں تشدد نہیں ہونا چاہیے تھا مطلب اگر سٹوڈنٹس نے بھی کوئی توڑ پوڑ کی ہے کوئی جگہیں چلائی ہیں وغیرہ وہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے سٹوڈنٹس کو جس نے مارا ایک تو کرٹیکل بھی ہے لڑکا میں خیال میں اس کو سر سور پھٹا تھا میں نے پڑھائے کہیں تو ان کو بھی نہیں مارنا چاہیے تھا آپ کو مارنا کسی کو نہیں بیسکلی بات یہ کہ جذبات اور سب کچھ ان پر قابو رکھیں اور معاملے کو آپ صحیح طرح سے کریں یہ ہی ہم چاہتے ہیں وہ پھر پیرنٹس آپ لڑکیوں بات کرتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہ بھیجیں یہ ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں بچوں لڑکوں بھی بھیجنا چاہیں گے کہ آئے دن اگر ایسے دنگیوں نے اور کٹ پڑھ نہیں میرے بچے کو تو میں کیوں بھیجوں تو یہ ڈسکریج ہوگی یہ ایک ڈسکریج قسم کی انڈسٹری کو جو کہ ایڈوکیشن ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور لاسٹی سر اس کے اندر میرے خیال میں ہمیں سر یہ دیکھنا چاہیے کہ سٹوڈنٹس نے ریلی تو کی اپنے آپ کو یہ بات کی مطلب for the wrong reason or the right reason but ایک unity amongst groups جو ہے وہ ہمیں نظر ہے مطلب یہ کسی سیاسی وجہ سے اتجاج نہیں تھا یہ کسی political party versus another political party یہ کسی آئینی ترمیم کے پیچھے اتجاج نہیں تھا تو ہم تو یہی دیکھتے ہیں اتجاج تو اس ملک میں نہیں چیزوں کے اوپر ہوتا ہے یہ تو ایک چیز تھی جس پہ سٹوڈنٹس جو تھے ان کو لگا کہ نائنصافی ہوئی ہے زیادتی ہوئی ہے تو سٹوڈنٹس اکٹھے ہوئے تو یعنی کہ ہمارے اندر سر ہماری youth کے اندر یہ والی جو bone ہے یہ ہے جو muscle یہ والا muscle ہے تو which is encouraging کہ کال کو کوئی صحیح میں issue ہو تو اس کے اوپر ہماری student جو bodies ہیں برائی لف ہو سکتے ہیں میں کہہ نہیں رہا کہ اس طرح سے ہوئی بات پیسفولی بھی ہو سکتے ہیں یہ ہے باقی اس میں لیکن الزام تو اس میں بھی لگ رہے ہیں again we don't know پر الزام یہ ہے کہ جی کیونکہ lot of people have born to grind with Punjab group of colleges and Miamir so اس میں کوئی اور طاقتیں ہیں جو سکتے ہیں تو اب again we don't know کہ اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ساری باتیں ہیں جو چل رہی ہیں بلکل بلکل اس کو دیکھتے ہیں آگے اس کی اپ ڈیٹس آئیں گے تو کریں گے lastly sir seo conference sir ہو رہی ہے as we record ابھی جاری ہے اس کے اندر چیزیں چوزیں ہو رہی ہیں تو بس کل images دیکھ لی تھی ہم نے جب صاحب وشباشر صاحب نے welcome dinner کیا تھا کل رات کو تو اس پہ آپ کی جو دیگر جو آئے میں ہیں لوگ representative dignitaries دیگر ممالک کے وہ ملے ان کو میاں صاحب کو میاں صاحب نے صاحب کو receive کیا کچھ سے جھبیاں چلیں کچھ سے ہینڈ شیکس چلیں جے شنکر صاحب کے ساتھ تھوڑا مجھے لگا وہ بھی اپنے ٹور میں آئے تھے اور میاں صاحب بھی hello type scene تھا تو ٹھیک ہے which is fine اور اس کے بعد جو سمیٹ ہے اس کی details جو ہیستہ ہیستہ ہمیں مل رہی ہیں اس کا ایک تفصیلی اس کے بات کریں گے کیا چیزیں ہوئی ہیں سائیڈ لائنز پہ کیا ہوا ہے کوئی بائی لیٹرل کہہ رہے ہیں کچھ ملوک میں ساتھ بائی لیٹرل ٹاکس بھی ہوئی انڈیا کے ساتھ نہیں ہوئی یہ سارا کچھ جو ایسیو میں چل رہا ہے جی سر اس میں نہ ایک چیز ڈسکس کرنی بڑی ضروری ہے کیونکہ وہ ٹویٹ تو انیشلی یہی سے ہوئی پاکستان سے ہی اس کے بعد پھر اب وہ پک اپ کر لی ہے انڈین میڈیا نے بھی اور وہ اب آہستہ 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 لگ رہا ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا زیادہ سپیس مل رہی ہے ائر سپیس اور پیپر سپیس وہ یہ ہے کہ جے شنکر صاحب کی جو تقریر تھی اس کو پی ٹی وی نے میوٹ کر دی اچھا اس میں جو ہے نا اگین تھوڑی سی کلیریٹی کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ایسیو کی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ ان کیمرہ ہوتی ہیں یا وہ پبلک کنزمشن کے لیے ہوتی ہیں یا کیا ہوتا ہے اگر تو وہ پبلک کنزمشن کے لیے ہوتی ہیں اور اس کو نہیں کیا گیا تو یہ ایک مسئلہ ہے اور اس کو انویسٹگیٹ ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں کیا گیا پر جہاں تک یہ بات ہے کہ جے شنکر صاحب کو میوٹ کر دیا تھا یہ بات غلط ہے مطلب یہ بات ٹھیک ہے لیکن انہوں نے سب کو میوٹ کیا تھا مطلب وہ نہیں انہوں نے سنوائی جو ماں پر باتیں تھیں انہوں نے شہباز شریف کی بھی نہیں سنائی یہ اور وہ کیمرہ سے صرف دکھاتے رہے ہیں آواز کسی کی نہیں آئی اور سنائے کہ جس وقت میٹنگ شروع ہونے لگی تھی تو شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ ہم نے ان کیمرہ کلوزڈ وہ رکھنی ہے تو آپ یہ مائک سارے اٹھا کے لیں صحیح ہے مطلب انہوں نے چائنہ کی بھی نہیں سنائی پاکستان کی بھی نہیں سنائی اور انڈیا کی بھی نہیں سنائی اکیلا انڈیا کے مائکس نہیں تھے ظاہر ایسا میں سمجھ سکتا ہوں یہ والی بات کیونکہ دیکھیں اس ساری چیز پہ مطلب ایسا دنیا ہے نا کہ یو این کا بہت بڑا سیشن چل رہا ہے کہ تمام دنیا کے ممالک وہاں پہ موجود ہیں یہ چند ملکوں کی ایک میٹنگ تھی جس کے اندر کچھ ایسے مسئلے بھی ہوں گے جو سینسٹیف نویت کے ہوں جو اس قسم کی چیزیں ہوں گے which they don't want to disclose through the lens of media یعنی کہ وہ چارے ہیں کہ ہمارے اسے طرف سے ہی پریسلیس جائے اس سے پھر آگے خبر نکلیں خبر نکلنے بھی دو طریقے ہوتا ہے نا صرف ایک تو کہیں مائک پڑھا ہوتا ہے اس کو پھر آپ ریکارڈ کر کے لائیو سون کے پھر اس وقت آپ بنا لیتے ہیں خبر اس کی دوسرا ہوتا ہے کہ جو متلکہ بندہ ہوتا ہے شخص ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر ہے یا ایویٹ کہ اس کی پریسلیس آپ کو مل جاتی جہاں سے ابھی ہمیں خبریں ملنے ہیں کہ یہ بات بھی ہو ہوتی ہے مینڈٹ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی جو یہ قراری ہوتی چیز اور ہم ہوسٹ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی اتراز کرنے والی اس طرح سے چیز نہیں ہے کہ اگر ہاں صرف جے شنکر صاحب کی سپیچ جو ہے وہ کسی اس وجہ سے بند کی ہوتی جیسے جب کہتی نمبر 804 ٹھائی بھی ریزن ہوتا ہے تو وہ بالکل غلط ہے لیکن ایسا ہوا نہیں تو اس کو مطلب ذرا وائیڈر ویو میں دیکھنا چاہیے کہ تمام لوگوں کی اگلوڈنگ آورون پرائیم مینیسٹر کی سپیچ نہیں سنویں ہاں جی لیکن اب آپ نے اس میں جو وہ بھولا کیا ہے نا ڈال دیا ٹچ تو وہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتے جیل میں صرف پی ٹی وی آتا ہے تو ہو سکتا ہے انہوں نے عمران خان کی وجہ سے بند کر دی ہو کہ کوئی عمران خان کو پتہ ہی نہ لگے کہ بات کیا ہوئی سر اتنی پاور اگر اس ملک میں کوئی شخص رکھتا ہے تو وہ خان صاحب ہیں کہ یار ہم نے پورا ایک نیشنل برادکاسٹر کی ایک ایسی اور سمٹ کی جو تمام آڈیو ہے ہم نے کاٹ دی مطلب سر وہ جو شخص ہوگا جو پی ٹی وی کنٹرول روم میں ہوگا سر اس کی انگلی کیسے کام پر ہی ہوگی سر یہ میوٹ کرتے ہیں بچارہ جائے سر سٹریس لیول کتنا ہوگا اس بندے گا سر چیز نے کیا ہوگا یہ بات ہے اس میں وہ سر ایک بہت مصبت چیز ہے کہ فائنلی ملاقات کرا دی گئی ڈاکٹرز کی خان صاحب کے ساتھ اور تبیہ مہینہ ٹھیک ہے اور تبیہ مہینہ بلکہ ٹھیک ہے بلکہ جب وہ ڈاکٹرز کا ایک پورا پینل ادھر اندر گیا تو خان صاحب پریشان ہو گئے کہ میں نے تو تم لوگوں کو نہیں بلایا تم لوگ کیوں آگئے ہیں تو وہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں باہر بڑا مسئلہ بناوا ہے تو ہمیں اب آپ کرنے دیں اور یہ بھی پتہ لگا ہے کہ جس وقت وہ پینل اندر گیا ہے تو خان صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ورزش کر کے فارغ ہوئے تھے تو سر بینشیٹ بن رہی ہے یعنی کہ سر جب گئے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر آیا اور انہوں نے چیک کی ہو تو خان صاحب نے کی ہو چیک کی ہے دیکھا ہے مطلب حضرت صاحب انہوں نے کوئی پیغام سر جب بندہ فسا ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو ریپورٹنگ ہو سکتی ہے کہ ذرا بتانا جا کے سب کو کہ یہاں ڈبے آ رہے ہیں تو well done سر کہاں صاحب یہ تو ہمیں پتہ ہے سر always in good spirit in good shape ایسی رکھے صرف اللہ تعالیٰ ان کو ہم یہی چاہتے ہیں تو باقی صرف اجازت لیتے ہیں اگلے اپسوڈ میں انشاءاللہ پر ملاقات ہوگی خدا حافظ